اجی اسلام علیکم تمام ویور کیسے امید کرتا ہوں خیر و وفیت سے ہوں گے دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں میں آپ کو تین باتیں بتانے والا ہوں سب سے پہلی بات جن خواتین نے اپنا ڈسٹک چین کروایا تھا فیک میل کے ذریعے ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے اور جن خواتین نے اپنا اریجنل میل کے ذریعے اپنا ڈسٹک چین کروایا تھا ان کے لیے خ خوش خبری ہے اور وہ خواتین جو اپنی پہلی کس وصول کر چکی ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنے بچوں کا اندراج نہیں کروایا ان کے لیے ایک بری خبر ہے اور وہ خواتین جن کو ابھی تک اکاسی اکتر سے میسج نہیں آیا ان کے لیے بھی ایک خبر لے کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے یار جتنے بھی دوست میرے چینل پر نہیں میرے انس رکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک کر دیں اور ایک اچھا سکر میں لازمی کیا کریں دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظر انکم سپورٹ پروگرام اور حکومت کی جانب سے جتنے بھی غریب دوست پروگرام ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لیے جتنے بھی دوست میرے چینل کو ویزٹ کر رہے ہیں میرے انس رکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں یار آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمیں کافی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جن خواتون نے جن خواتین نے اپنی جو پہلی کیس آٹھ ہزار پانچ سو کی وصول کر لی ہے اور ابھی تک اپنے بچوں کا وظائف کا اندرائی نہیں کروایا ان کے لیے بہت پوری خواتین ہیں جنہوں نے پہلی کیس وصول کی تھی لیکن اب وہ اپنے پیسے جب لینے آئی ہیں تو ان کے پیسے بند ہو چکے تھے ریجن کیا آ رہا ہے ریجن یہی آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنے بچوں کے وظائف کا اندراج کیوں نہیں کروایا ہم نے آپ کو میسج بھی بھیجے ہیں کہ اپنے بچوں کا اندراج کروایا ہے تاکہ آپ کی جو رقم ہے وہ جاری رہے لیک لیکن آپ نے اس کا رسپونس نہیں دیا اس لیے ہم آپ کے پیسے جو ہیں وہ بلاک کر رہے ہیں کافی دفعہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کا پیج ہے فیس بک پر اس بھی کافی معلومات ملتی رہتی ہے اس کو آپ فالو کر لیں اب انہوں نے وہاں پر پیغام دیا ہے کہ جن خاتون نے اپنا آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی جو پہلی قصد وصول کی تھی اور اس کے بعد اپنے بچوں کا اندراج نہیں کروایا انہیں ناہل کر دیا گیا وہ دوبارہ سے اپنا اندراج کرو کروانا چاہتے تو کروائیں نہیں کروانا چاہتے تو ان کے پیسے بند کر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں کہ تو اس بار جن خواتین نے اپنی جو پہلی قصد وصول کی ہے وہ جتنا جلدی ہو سگے اپنے بچوں کا اندراج بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کے کروائیں ان کے وظائف لگوائیں تاکہ آپ کو بھی رقم ملتی رہے اور آپ کے بچوں کے بھی وظائف جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہے تو اس لیے جتنا جلدی ہو سگے اپنے بچوں کا اندراج لاز کروائیں یار حکومت نے صرف یہ آپ ہی کے لیے سہولت جو ہے وہ نکالی اور آپ ہی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کافی خواتین کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنی پہلی قصد وصول کر رہی ہے تو جتنا جلدی ہو سگے اپنے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو وظائف ہیں بچوں کے وہ لگا لیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا آپ لگواتے ہیں اب لگواتے ہیں تو ان کے آپ پیسے بند ہو چکے تھے تو انہوں نے مجھ سے میسج میں کمنٹ میں رابطہ کیا تو میں نے کہا اب الل چکے وظائف اپ ڈیٹ کروا لے لیکن ابھی تک آپ نے نہیں کروا ہے تو دوسرا وہ خواتین جن کو اکاسی اکتر سے میسج نہیں آیا ان کے لیے میں یہ خبر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا جنویر دوہزار تیس سے جو گھرگر سروے ہوئے تھے اس میں اگر اندراج ہوا ہے تو آپ نے دوبارہ اندراج لازمی کروانا ہے ٹھیک ہے آپ چاہے اس پروگرام میں نیل ہو چکی ہے جو خواتین ان کے لیے بھی یہ ایک آفر ہے آپ دوبارہ جائیں اور اپنے اندراج کروائیں اس بار آپ انشاءاللہ اہل ہو ج جائے گی اور وہ خواتین جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے آر ریڈی بینیفیش لی ہیں اور پیسے لے رہی ہیں اور ان کا اندراج دوہزار تیس جنویر سے پہلے کا ہے ٹھیک ہے جب گھر گھر سروے ہوئے تھے تو ان کو بھی چاہیے وہ دوبارہ اپنا اندراج لازمی کرائیں کتیس جو ہے دسمبر وہ آخری ان کی ڈیڈ لائن ہے اس تک جن خواتین کو میسج آ چکے اگر انہوں نے اندراج نہیں کروایا تو ان کی رقم روک دی جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ نہیں کہ ہے نا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں جتنا جلدی ہو سگے جو مرد حضات سن رہے ہیں ان کے خوان سنے ہیں یا خواتین خود سنے ہیں یہ میسج آپ جتنا جلدی ہو سگے کس وصول کر لیں پہلے ٹھیک ہے یہ بھی ایک میں آپ کو بات بتا دوں کس آپ نے لازمی یہ وصول کرنی اس کے بعد آپ نے اندراج کروانا ہے اگر آپ کس سے پہلے اندراج کروا لیں گے تو آپ کے یہ بھی کس بند ہو جائے گی اور آپ کا اندراج اگر جانچ پرطال میں چلا گیا یا دوبارہ آپ آپ کو نیل کر دیا جائے گا تو یہ کس بھی آپ کے ختم ہو جائے گا اور دوبارہ آپ کو پیسے بھی نہیں ملیں گے اس لیے پہلے کس وصول کریں اس کے بعد اپنا اندراج لازمی کریں کروانا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو اندراج کروانا پڑے گا وہ بھی بائیو میٹرک کے ذریعے کیونکہ اس وقت گھرگر جب سروی ہوا تھا اس ٹیم میں میں بھی شامل تھا تو ہم نے جب سروی کیا تھا تو بائیو میٹرک نہیں تھا ایک ہی گھر کا فرد آتا تھا وہ ایک پرچے مارے پاس ہوتی تھی جو سلپ ہوتی تھی ان سی آر کی اس پر وہ ان کا تھم لیتے تھے اس کے بعد ان کے جو فارمیلٹی وہ پوری کر کے ان کا اندراج ہو جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ کو آپ کے گھر میں سے کسی بھی ایک فرد کو لازمی بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جانا پڑے گا چاہے آپ اپنے کسی بچی کو بھیج دیں جس کا آئی ڈی کارڈ بناو اور چاہے آپ اپنے خواند کو بھیج دیں اگر برزو خواتین ہیں تو اپنی کسی بیٹی کو بھیج دیں کسی نہ کس تھی خاندان کے ایک بندے کو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جانا پڑے گا اور دوبارہ سے اپنا جو اندراج ہے وہ کروانا پڑے گا ٹھیک ہے اپنے ڈاکومنٹس اپ ڈیٹ کروانے پڑیں گے اس کے بعد اس پروگرام میں آپ اہل ہو سکتی ہیں دوبارہ سے اور حقم آپ کو ملتی رہے گی ایک تو یہ بات آگئی اور دوسرا بیچاری کچھ ہوتین نے فیک میل کے ذریعے اپنا ڈسٹک چین کروایا تھا اور اب ان کے پیسے بند ہو چکے ہیں اور چار سے تین ہزار رپیہ وہ لیتے تھے کافی گروپوں میں میں بھی شامل ہوں وہاں پر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تین یا چار ہزار ہمیں سینڈ کریں اور تین دن میں آپ کا کام ہو جائے گا آپ کا ڈسٹک چین ہو جائے گا آپ جہاں سے چاہیں پیسے وصول کر سکتے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے اگر آپ کا ڈسٹک اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی زلے سے اپنے پیسے وصول کر سکتی ہے لیکن فیک میل کے ذریعے کافی خواتین کے پیسے بند ہو چکے ہیں اور جن خ ملتان میں چلی گئی ہیں تو آپ گئی ہیں ان سے آپ نے کہا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ڈسٹک اوپن کر دیں ایک مرتبہ تو آپ نے کس وصول کر لی ہے اگر فیک میل کے ذریعے ہوا ہے تو یا آپ کے پیسے بند کر دی جائیں گے اس کس میں یا آپ کو پھر دوبارہ اس ڈسٹک میں دوبارہ سے جہاں پر آپ کا پہلا سروے ہوا تھا بھی دیا جائے گا اب اس کا حل کیا ہے حل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا آپ نے اوریجنل طریقے سے اپنی جو ہے وہ میل کروانی ہے اس کے بعد آپ کے پیسے ہم نے پیسے وصول کر سکتی ہے چاہے ڈسٹک آپ کا کراچی اور آپ نے کراچی سے اگر سروے کروایا تو آپ لاہور سے پیسے وصول کر سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اوریجنل طریقے سے اس لیے حکومت نے بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل میں بھی دفتر بنائے ہیں ڈسٹک میں دفتر بنائے ہیں آپ گروپوں میں جو لوگ فیک میل کرتے ہیں ان سے اپنی ڈسٹک چینج کروا لیتی ہیں اور بعد میں آپ کہتی ہیں کہ ہمارے پیسے بند ہو گیا ہے اور دوبارہ سے ہمیں اسی سروے میں ج جو ہے اس علاقے میں دوبارہ سے پھر کہا گیا ہے کہ آپ کا ڈسٹک چینج ہے تو پھر ہمیں اسی ڈسٹک میں جا کے پیسے ملتے ہیں تو یہ تو خلط بات ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدارہ اپنا جو اصل میل ہے اوریجنل طریقے سے آپ اپنے دفتر جائیں بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے وہاں پر آپ کہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں لیکن اب میں نے اپنا ڈسٹک چینج کر لیا ہے کہ میرے حزمین کام کرتے ہیں میند مزدوری کرتے ہیں تو ہم اس کے سلسلے میں کسی اور ڈسٹک میں چلے گئے ہیں تو مہربانی فرما کے ہمارا یہ جو ڈسٹک ہے اسے چینج کر دیں وہ ایک اوریجنل طریقے سے میل کریں گے لیکن اس کا دورانیہ تھوڑا زیادہ ہے ایک پندرہ دن سے ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ڈسٹک چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے پیسے جو ہیں وہ بحال رہیں گے اور آپ کا ڈسٹک بھی اوریجنل طریقے سے چینج ہو جائے گا آپ ملک کی کسی بھی کونے سے اپنے پیسے وصول کر سکیں گے لیکن جو فیک میل کرتے ہیں نا بھائی وہ بلکل آپ نہیں کروانی آپ نے آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں خاص طور پر وہ خواتین جن کو ابھی تک 81 قطر سے میسج نہیں آیا آپ نے بلکل انتظار نہیں کرنا اگر جنوری سے پہلے کہ آپ کا اندراج آیا تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے لازمی دوبارہ اندراج کرنا نا ڈینمیک ٹھیک ہے اور دوسرا فروری 2030 کے بعد جن خواتین کا سروے ہوا ہے اور وہ پیمٹ وصول کر رہے ہیں ایک یا دو خصے انہوں نے وصول کی ہیں تو ان کو دوبارہ س چکی ہیں یا ان کو لکھا آرہا ہے کہ آپ کا ڈینمیک ریجسٹرشن ہو چکی ہے لیکن آپ اس پروگرام کے لیے ایل نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو بھی دوبارہ سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا جو ہے سروے نہیں ہوگا اور کافی خواتین ایسی ہیں وہ مجھے بار بار کمنٹ کر رہی ہیں کہ ہم نے لون لیا ہوا ہے ہمارا میں لون لیتی ہوں بینک سے لیتی ہوں اس جگہ سے لیتی ہوں میرے پیسے تو نہیں بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب جب اس فیلٹر میں آ جائیں گی اگر پچاس ہزار سے ز جاتی ہے تو آپ کے پیسے بلاک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر اس سے کم کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ کے پیسے جو ہے وہ جاری رہیں گے آپ کے پیسے نہیں بند ہوگے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کافی خواتین اور بھی کافی کمنٹ کیے تھے ہم قرائے کے گھر پہ رہتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا پھر قرائے کے گھر پہ رہتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے پیسے چلتے رہیں گے اگر آپ کا میٹر نہیں لگا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بجلی کے بیل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے بتا دینا کہ ہمارا خود کا میٹر نہیں ہے ہم نے دوسرے گھر سے بجلی لی ہوئے تو یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہوتی ہیں وہاں پر تیتیس یا بتیس کوئسٹن ہوتے ہیں جن کو انہوں نے ٹک مار کرنا ہوتا ہے آپ کے چولے سے لے کر آپ کی ایک گھر کی اگر ایک مچس بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں وہ لکھ ہوتا ہے کہ آپ کیا چیز استعمال کرتی ہیں اگر آپ گیس استعمال کرتی ہیں یا گوبر استعمال کرتی ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ لکھڑی استعمال کرتی ہیں یہ بھی وہ پوچھتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ خود ٹک مار کرتے جائے تو کسی بیبائی کو کوئی بھی محلومات چاہیے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں شکریہ